حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آکار کریم نے فرمایا باز وقت سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر آمل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی طرح تازگی ختم نہیں کر سکتے